بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنسٹون ہم آج آپ کے ساتھ بیسن 5 سمسٹر کے ویڈیو لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا نیا سمسٹر ہے 3rd year اور 5 سمسٹر سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں تو اس کے ویڈیو لیکچر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو لیکچر شیئر کرنے سے پہلے ہم آپ کے ساتھ جوہے اس کی جو کورس گریڈ ہے اور اس پہ توڑا سا ویڈیو ڈالتے ہیں کہ اس میں کون کون سے سبجکٹ ہوں گے اور اس میں ہم کون کون سے پھر ہر سبجکٹ میں کون کون سے ابجیکٹیو کور کریں گے کون کون سے یونٹ ہوں گے اور اس کے کورس جو کریڈ آور ہوں وہ ہر سبجکٹ کے کریڈ آور کتنے ہیں وہ ہم اس میں کور کریں گے تو جو ہمارا 5 سمسٹر ہے اس میں ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے وہ 4 سبجکٹ ہے باقی سمسٹر میں جو سبجکٹ کسی میں سیکس ہوتے ہیں کسی میں 7 ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے 5 د pull سمسٹر ہے یہ اس میں ہمارے پاس total 4 سبجیکٹ ہے جس میں ہمارے پاس pediatric health nursing ہے community health nursing ہے community health nurse ی integration جو ہم نے 2 دکڑ سمسٹر میں ف überzeugt لیا تھا اب بھی ہمارے community health nursing 2 ہے ہم یہ 5 سمسٹر میں کمر کریں گے 3 سبجیکٹ ہمارے پاس وہ teaching and learning practitioners ہے اور 4 ہے ہمارے پاس انگلش 5 ہے یہ ہمارے پاس 4 سبجکٹ ہے اس سمسٹر میں ہم ستکر کریں گے جو فیڈرارک ہیلپ نرسنگ ہے اس کا جو ہمارے پاس ٹوٹل کریٹ آور ہے وہ ہمارے پاس 7 ہے کمیونٹی ہیلپ نرسنگ ہے اس کا کریٹ آور 6 ہے سبجکٹ کا کریٹ آور ہے ہمارے پاس 3 ہے کہ جو 4th سبجکٹ ہے ہمارے پاس انگلش دو اس کا کریٹ آور ہمارے پاس 2 ہے سٹوڈنٹ آپ کو بتاتی چلوں کہ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ 5 سمسٹر کو جھے وہ easy semester سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق اس میں ہمارے پاس total 4 سبجیکٹ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس easy semester ہے کیونکہ اس میں 4 سبجیکٹ ہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ easy ہے کیونکہ اس میں 4 سبجیکٹ ہے سبجیکٹ زیادہ نہیں ہے لیکن اس کو میں تف اس دیکھ کہوں گی کہ اس میں جو کریڈ آور ہے وہ 2 سبجیکٹ کے بہت زیادہ ہے ایک پیڈر آر تو اس کا会 숨زار ہمارے پاس 7 تھوٹ ہے ایک سبجیک پہ رہلا ہے جس کے talkin� ہی drie مضdrotroہ ہے لیکن یہ وقت ہے ایک سبجیک ٹرہ اور جس کی تشکیل سے ایک سبجیک ہے ہمارے ہمارے پاس بعد فکمر میںی ہمارے پاس ہے نوی MEL co باقی سبجیکٹ سے ہی prof void ، ہمارے پاس ایک سبجیکٹ سے کم ہ mermaid میں تم exempel ہمارے پاس یہ جس کے لیٹ اوار کے عام۔ ایکیک ہے سبجیکٹ سبجیکٹ سے م dese پودوں拥ے ہیں سٹورن کی جی پی کو بہت زیادہ افیکٹ کر سکتی ہے تو اس پہ زیادہ دہان دینا ہوگا تو اچھا سٹورن ہم جو ہے اس میں سب سے پہلے جو پیڈرارٹک ہیلت نرسنگ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بارے میں جو ہے وہ ریویو ڈالیں گے کہ اس کے جو کون کون سے یونٹ ہے اور کون کون سے ابجیکٹیو ہم اس میں کور کریں گے تو اس کے کریڈ آور ہم آپ لوگوں نے دیکھتے ہیں اس کے کریڈ آور ہمارے پاس جو ہے وہ سیون کریڈ آور سبجیکٹ ہے اور آتے ہیں اس کے یونٹ کی طرف اس میں ہمارے پاس ٹوٹل ٹوینٹی یونٹ ہے پیڈرارٹک ہیلت نرسنگ میں اور سیون کریڈ آور اس کا کریڈ آور ہے اس کا تو اس میں جو سب سے پہلے اس کا یونٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے پرسپیکٹر اور پیڈرارٹک نرسنگ مطلب جو پیڈرارٹک نرسنگ ہوتی نرس ہوتی وہ کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح وہ کیر پروائیڈ کرتی ہے تو وہ اس کا ایوالیویشن کس طرح ہوتا ہے رول کیا ہوتا ہے نرس کا اور پاکستانی کلچر میں اس کا کیا رول ہوتا ہے پیڈیارٹرک کا اس طرح بچوں کے جو ہے وہ کس طرح کیر پروائیڈ کرتے اس کے رائٹس کا کس طرح خیال رکھتے اس کے ایشیوز وغیر آج ہے تو اس کو کس طرح حال کرتے ہیں تو یہ سب ہم جو ہے اس پرس چپٹر میں جو ہے کور کریں گے جو اس کا دوسرا یونٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے گروت اینڈ ڈیوالپمنٹ ان چیلرن اینڈ نرس ایکسپیکٹ فور ڈیلنگ ویڈ ڈیوییشن تو جو بچے ہوتے ہیں پیڈیارٹک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پیڈیارٹک جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو کیر پروائیڈ کرنا ہمارے پاس جو ہے وہ پیڈیارٹک کہلاتا ہے جو نرس جو ہوتی ہے وہ کس طرح بچے کو کیر پروائیڈ کرتی ہے تو وہ ہم پیڈیارٹک میں پڑھتے ہیں پیڈیارٹک میں جو ہم جو نیو برن ہوتے ہیں اس سے لے کے ایڈل سن تک کے ایج کے جو بچے ہوتے اس کو پیڈیارٹک کہا جاتا ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ اس میں ڈیوالپمنٹ کس طرح ہوتے ہیں بچوں میں پھر نرس جو ہے اس کے لئے کس طرح کیر پروائیڈ کرتی ہے اس کی گروت کا کس طرح خیال رکھتے ہیں ڈیوالپمنٹ کس طرح اس کو جو ہے وہ ایوالویٹ کرتے ہیں تو یہ ہم اس کے دوسرے جو یونٹ ہے گروتھ ڈیولپمنٹ ان چیلڈن اینڈرس انسپیکٹ فارد ڈیلنگ ویڈ ڈیوییشن تھی یہ سب ہم اس یونٹ میں کور کریں گے اور ہم اس میں یہ بھی کور کریں گے کہ جو مختلف کنٹریز ہوتے ہے تو اس میں بچوں کی جو ہے ممارک میں مختلف بچوں کی گروتھ کس طرح ہوتے ہیں پاکستانی کلچر میں جو ہے وہ کس طرح بچوں کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ایموشنل فیزیکل کس طرح جو ہے وہ ایمپلوئنس کرتے ہیں بچوں کی ڈیولپمنٹ کو اس طرح بچوں کے مائل سٹرونز وغیرہ جو ہے وہ ہم اس میں جو ہے وہ سٹریڈی کریں گے جو اس کا ترڈ یونٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے پرمکلوجیکل کیئر اسپیکٹ ویلنگ ویڈ پیڈیارٹک پیشن تو اس یونٹ میں جو ترڈ یونٹ ہے ہم اس میں یہ کور کریں گے کہ جو بچے ہوتے ہیں جب اس کو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جب اس کی کیر کرتے ہیں اس کے لئے جو میڈیسن ریکوائر ہوتے ہیں جب وہ میڈیسن ہم اس کو پروائیٹ کرتے ہیں دیتے ہیں تو اس کی ڈوسیج جو ہے وہ کتنی دینی ہوتی ہے کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں اس کو جو ہے الگ ڈوسیج پا میں جو ہے وہ یا ڈوس میں جو ہے وہ میڈیسن دینا ہوتا ہے اور ایڈل جو ہوتے اس کو الگ اس کے جو ڈوس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو ہم جو ہے اس کے юٹنٹ میں یہ کور کریں گے کہ اچھ کے بچوں کو کس ڈولز میں جو ہے وہ میڈیچن دینے ہوں گی اس کے علاوہ جو ڈرکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ کون کوئں سے بچوں کے لیے یوز کیا جاتے ہیں یا جو ڈرکس وغیرے اس سے کون کوئں سے کمپیوٹکیشن بچوں میں آ سکتے ہیں کون کوئں سے تیراپیٹک ایکشن ہوتا ہے یا اس طرح جو دوسرے ڈرکز تو سیم ہوتے ہیں جو ایڈل کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیے ہوتے ہیں لیکن اس میں جو ڈوز پام ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جو نان پرمیکلوجیکل اپروچز کون سے ہوتے ہیں یا پرمیکلوجیکل اپروچز کون سے ہوتے ہیں بچوں میں تو ہمیں یہ سب کچھ اس یونٹ میں کور کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس ہے کمیونکیشن این ڈرپیوٹک پلائے وال کیرنگ فعال چڑرن بڑی ڈیوٹیز پروسیس اس میں ہم کیا کریں گے اس میں جو بچے ہوتے ہیں جو پیامی ممبرز ہوتے ہیں یا جو کیرگوڑ رہ ہوتے ہیں اس کے انسانی ہم کیسے ترے بنایں گے کس طرح پلائے کے ذریعے میں ہم کیسے ترے بچوں کیاکبیتک پلائے کے ذریعے میں ہم پڑھیں گے Health Promotion of the Newborn and Family from the Global and Pakistani Perspective جو نیو برن بچے ہوتے ہیں تو اس کو کس طرح ہم نے اس کی ہلتھ پروموشن کرنی ہے کس طرح اس کو care provide کرنی ہے یا جو پاکستان میں یا دوسری کانٹریز کے بچے ہوتے اس کے comparison ہم کریں گے کہ وہاں پہ نرس کی کیس طرح care provide کرتی ہے نیو برن بچوں کو اور جو پاکستان ہوتے وہاں پہ کیس طرح care provide کی جا سکتی ہے تو ہم یہ اس unit میں cover کریں گے اس کے سیکس unit اس میں نرسنگ care aspect for the high risk new برن اب جو نیو برن بچے ہوتے جب پیدا ہو جاتے تو کون سے diseases کا risk factor ہو سکتا ہے کون سے چیزوں کا high risk ہو سکتا ہے اور اس میں نرس کس طرح کردار کو ہو سکتی ہے کون سے injuries آ سکتی ہے یا پیدائش دیجئے اس میں کون سے syndrome آ سکتے تو ہم یہ سب اس unit میں cover کریں گے اس کا 7th unit care of child and family during hospitalization تو اس unit میں ہم یہ cover کریں گے کہ بچے ہوتے ہیں جب وہ hospital میں admit ہوتے ہیں تو اس کے family کو اور بچے کو hospital care provide بچے development پاکستان میں کون کون سے بچوں کے لئے health problem common ہے اور اس کے management provide کر سکتی ہے ان بچوں کو پاکستان میں جو problem آ رہے تو اس کو نرس کی سکتی provide کر سکتی ہی ہم اس unit میں cover کریں گے 9th unit ہے ہمارے پاس congenital defect of heart and cardiovascular dysfunction بچوں میں کون بچوں میں کوئی problem آگئی ہے تو اس کو کس طرح treat کیا جا سکتا ہے اور اس کے سامٹرم کون سے ہوتے ہیں کیوں یہ آسکتے کس وجہ سے ہو سکتے ہم سب اس unit میں cover کریں گے اس کا 10th unit ہے تو Disfunction in Children Commonly Occurrent G.I. dysfunction reported in early days of the life that needs urgent management اب جو بچے ہوتے ہیں جب اس میں کوئی BGIT dysfunction آجاتے ہے کوئی BGIT کے problem آجاتے ہے اس کے early days میں تو اس کو کس طرح treat کر سکتے ہے اس منیجمنٹ کر سکتے ہیں اور کون کون disease ہمارے پاس جل run ہوتے ہیں اس میں آسکتے تو ہم اس unit میں cover کریں گے اس کا علامت unit ہے جن urinary dysfunction in children commonly occurring in g dysfunction in pediatric اب جو pediatric ہوتے ہیں جو بچے ہوتے اس میں جن urinary dysfunction آجاتا ہے تو ہم اس کو treat کر سکتے ہے کون کون کو ٹائبز ہو سکتے ہیں اور کس طرح اس کے لئے care منیجمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس unit ہے fluid electrolyte imbalance in children with various dysfunction اب اگر بچے میں کوئی imbalance آجاتا ہے تو اس کی وجہ سے کون کو سے ہمارے پاس dysfunction آ سکتی ہے اور پھر ایک nurse کو maintain کر سکتے فلویڈ electrolyte کو اور disease کو منیجمنٹ کو provide کر سکتی care کون کو objective کر کر گے جو بچے ہو ہوتے اس میں کوئی بھی risparative dysfunction آجاتا ہے جب پھر risparative problem آجاتی ہے تو کیوں آتی ہے کس وجہ سے آسکتے کون کو سے problem ہو سکتے اور اگر nurse کو کیس طرح care پروائیڈ کر سکتے تو ہم اس unit میں cover کر گے اس unit ہمارے پاس musculoskeletan dysfunction in children بچوں میں کوئی musculoskeletan problem آجائے اس کے کوئی disease آجائے تو وہ کون سے ہو سکتے اور اس کو ہم کیس طرح treat کر سکتے مسculoskeletan dysfunction in children in children میں cover کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس نیرو muscular dysfunction in children اب بچوں میں کوئی nerve problem آجائے کوئی muscle problem آجائے کون کون سے ہو سکتے ہیں نرب muscle کے problem اور پھر اس کو ignore کس طرح manage تو اس کے لئے کر سکتے ہے تو ہم اس unit میں cover کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس اگلی unit ہے cognitive and sensory dysfunction and rehabilitation اب بچوں میں کوئی cognitive mental problem آجائے تو وہ کون کون سے ہو سکتے اور rehabilitation کس طرح ہو سکتے مطلب اس کی recovery ہم کس طرح کر سکتے ہم سب اس unit میں cover کریں اس کے بعد ہمارے پاس اگلی unit ہے cerebral dysfunction in children بچوں میں کوئی brand related mental related disease آجائے تو ہم اس کیلئے management پروائیڈ کر سکتے ہے اس کو treat cancer ہوتے تو بچوں مختلف types cancer ہو سکتے ہیں پاکستان میں کون کون سے ہو سکتے اور اس کو care پروائیڈ کر سکتے اس منت میں cover کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس hematological dysfunction in children rbc disorders or peter disorders بچوں میں جو ہمارے پاس blood related کوئی problem آجائی ہے رbc disorder ہو گئے کون کون سے ہو سکتے کیوں ہو سکتے اور ہم کی طرح ہے وہ treat کر سکتے تو ہم cover کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے endocrine dysfunction in pediatric nursing کا last unit nursing کا تو endocrine system جو ہوتا ہے ڈیو بچوں میں کوئی ڈیس پانکشن آجائے کوئی ڈیزیز ہوسکتے اور اس کو ہم کیسی طرح نرس کو care پروائیڈ کر سکتی ہم اس unit میں cover کریں ہمارے pediatric nursing کا course گرٹ تھا اور اس کے unit میں ہم نے objective cover کرنے ہیں انشاءاللہ one by one آپ کے ساتھ اگزیم سے پہلے ایک unit one by one آپ کے ساتھ شیئر کریں امید ہے آپ کو اچھے سی سمجھ آئے گی اللہ حافظ